اسلام علیکم ناظرین پرگرام پبلک افیر میں خوش حامدید ناظرین آج ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب کی جنوبی پنجاب وہ علاقہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا یا جو ہماری مختلف حکومتیں آتی رہیں انہوں نے سعود پنجاب کے اوپر اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دینی چاہیے تھی اگر دیکھا جائے تو یہی دیکھا جاتا تھا کہ سعود پنجاب کا فانڈ اٹھا کر لاہور میں اور فیصلہ باد میں دوسرے علاقوں میں لگا جاتا تھا اور یہ آن ریکارڈ بھی موجود ہے اسی طرح جب عمران خان پی ٹی اے کی حکومت سے پہلے بھی جب وہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ سعود پنجاب کے ساتھ جنوبی پنجاب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور جو وہاں کے علاقے ہیں وہ بہت ہی بیک ورڈ ہیں وہ بہت ہی پیچھے ہیں تو ان وہ ترقی کی رہا پر جو نا وہ گامزنی جس طرح لہور فیصلہ باد ساہیبال اور دوسرے شہر ہیں تو جب میری حکومت آئے گی تو میں انشاءاللہ جتنے بھی ترقیاتی بجٹ ہے میں کوشش کروں گا اس سے زیادہ جو نا وہ میں سعود پنجاب کے اوپر لگاؤں گا اور یہ جو قوم ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ہمارے لوگ ہیں تاکہ یہ لوگ ترقی اور کی رہا پر بھی گامزن ہو سکے اور باقی لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکے تو ناظرین جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پرسوں جب پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا اس کے بعد اپوزیشن جو لیڈر ہیں اپوزیشن جو جماعت ہے ہماری پنجاب میں نون لیگ انہوں نے بڑے زور سے بلکہ واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ لہور کا یا بجٹ کا جو ترقیتی بجٹ ہے زیادہ تر جنوبی پنجاب پہ لگا جا رہا ہے میاں والی کا ذکر کیا گیا کہ اگر دیکھا جائے تو مختلف جو ہمارے عدوار گزرے ہیں تو ان میں بھی اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں ترقی نہ ہو سکے لیکن اب جب ترقی ہو رہی ہے تو اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیتے بلکہ الٹا تنقید کر رہے ہیں کہ جی ساؤت پنجاب کے اوپر کیوں ترقی ہو رہی ہے کیوں وہ لوگ ترقی کی راہ پر گمزن ہو رہے ہیں تو اسی طرح ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں قرار سنبی ڈانی صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تل آمیر تلال گوبانگ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں تو اب آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جنوبی پنجاب میں جو مختلف جو روڈیں تھیں دو رائے جو سنگل روڈی تھی جہاں کے اوپر ڈیلی بیسز کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اور وہاں کے اوپر کئی خاندان اجڑ چکے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو ترقیت پروم کے مظفرگاڑ کے لئے اور راجنپور کے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ادھر سے اگر مظفرگاڑ کی بات کی جائے تو آمیر تلال گوبانگ صاحب نے اور اگر ہم راجنپور کی بات کریں صدر نصولہ خان کی کابشوں سے یہ جو دو روڈیں تھی ڈی جی خان سے کشمور تک اور مظفرگاڑ سے ترنڈا محمد پناہ کی جو یہ روڈیں تھی یہ کاتل روڈیں مشہور تھی اور اس کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اور لوگ جو ہے نا وہ حلاق بھی ہوتے تھے اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافی پریشانی تھی اور لوگ کافی پریشان تھے کہ یہ کب یہ روڈیں بنیں گی کب ہمارے جنوبیندے ہیں ہمیں اس مسئبہ سے مشکل سے نکالیں گے تو ایک تو میں اپنے تمام جو ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے اس میں کاوشیں کی ہے ایک تو میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے کے اوپر کام کیا اور وہ اب افتتا کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر طلال گپانگ صاحب ایمینے ہیں رینما پی ٹی اے ہیں اور علی پور سے ان کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قرار سنبیڈانی صاحب میں پہلے قرار کی طرف ہوں قرار آپ کیا سمجھتے ہیں یہ منصوبہ جب افتتا کی طرف جا رہے تھے اس سے علی پور کی اور مظفرگڑ کی جو کون لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا جی بالکل شہزا جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے اپوزیشن اراکین جو باتے کر رہے ہیں کہ فنڈز زیادہ جو ہیں سہود پنجاب میں استعمال ہو رہے ہیں تو عثمان بزدار نے آج ہی کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں نا انصافیاں کی گئی ہیں اور ان کے ترقیاتی جو بجٹ تھا وہ اور منصوبوں پر لگا دیا جاتا تھا لہور میں لیکن ان کا آپ کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سے ایک ٹی ایٹ بھی فعل ہوگا اور جنوبی پنجاب کو جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ جنوبی پنجاب پہ ہی خارچ ہوگئے اور ایک بڑا منصوبہ جو مظفرگر سے ترنڈہ محمد پناہ دورو یا سڑک کا جو وفاقی حکومت نے منظوری دیا یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے اور یہ عوام کا بہت بڑا پرانا درینہ مطالبہ تھا جو پورا ہو گیا ہے اور اس میں بڑی ایفرڈز کی ہیں سردار آمیر تلال خان گپانک جو کہ علی پور سے ایمین ہے انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی اس وقت آمیر ڈوگر صاحب بھی موجود تھے اور سردار نصر اللہ خان دریشاک نے بھی جو سعود پنجاب میں جو سڑکو کے مسائل ہیں جو زیادہ تر ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کو اجاگر کیا تھا تو وزیراعظم نے ملاقات میں کہا تھا دو ٹوک الفاظ میں کہ جب میں وزیراعظم نہیں تھا تو میں اس روڑ سے میاں والے سے بارہ اس تک کراچی جب جاتا تھا تو محسوس کرتا تھا کہ یہ روڑ بڑا خطرناک ہے اور یہاں پر حادثات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا کہنے تھا کہ انہوں نے یہ ماضی میں بھی سوچ رکھا تھا کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو اس منصوبے کی منظوری دے گی اور دور یا سڑک تعمیر کی جائے گی تو وزیراعظم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور میں مبارک بات دیتا ہوں اس حوالے سے عامر طلال گپانگ صاحب کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بڑی ایفرٹس تھی اس حوالے سے اور مزفرگڑ کے عوام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جیسا کہ اس سڑک کو ماضی میں کاتر روڑ کا نام دیا جا چکا ہے یہاں پر آئے دن حادثات ہوتے تھے تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے عرب روپے کی لاغت کے منصوبہ ہے اور میں دعا گوں اس کے اوپر بہت جلد گا جی کرار بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ جو علی پور ہو گیا مزفرگڑ ہو گیا ڈی جی خان اور راجن پور کے جو درینہ مسئلے ہیں یہ روڑوں کے مسئلے ہیں یونیورسٹی کے بھی مسئلے ہیں اور بھی کافی سارے مسئلے ہیں پانی کے بھی مسئلے مسئلے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جلد حال ہو جائیں گے تو ہمیں جوائن کے ہے علی پور زل مزفرگڑ سے سابق چیئرمین سردار عمر خان گپانگ صاحب ایک تو میں آپ کو پرگرام شکریہ دا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں عامر طلال گپانگ کی طرف جاؤں گا تو سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو جو مزفرگڑ کے لوگوں کا درینہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم یہ جو منصوبہ اس سال ڈوالائزیشن کا منصوبہ اس سال کی ای ڈی پی میں شامل کیا گیا ہے اس حصلے میں سب سے پہلے تو وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب اور خصوصی ملک آمیٹ ڈوکر صاحب کا شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پہلی سعود پنجاب کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پریزائیڈ کیا تھا اس میں یہ منصوبہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ عرصہ دراز سے علاقے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس سڑکی خستہ حالی کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں جس میں ہزاروں سینکڑوں پہ گناہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے میری اس ریکویسٹ پہ اور انہوں نے پچھلے سال ہی اس کی منظوری دے دی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوبہ چونکہ عربوں میں تھا تو اس لیے اس کے فنڈز وغیرہ کی اور ساری جو ہے وہ جدوجات بھی ہوئی اور الحمدللہ اس سال کی ایڈی پی میں یہ منصوبہ شامل کر دیا گیا ہے اور اس سسلے میں میں دوبارہ وزیراعظم پاکستان کا اور وزیراعظم پنجاب جناب عثمان فرانسان بزدار صاحب کا اور ملک آمیٹوگر صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری تجویز پر اس سڑکی ڈولائزیشن کے منصوبے کو اس سال کی ایڈی پی میں شامل کر دیا ہے ہمیں جوئن کے علی پور سے تحریک انصاف کے صدر محمد آمیر ملک صاحب ایک تو آپ کو پرگرام میں خوش حمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں عمر گوبنگ صاحب کی طرف جاؤں گا صدر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو روڈ تھی مدفرگار سے ترنڈا محمد بنا کی تو یہ کتنی اب جو افتتا کی طرف جارے ہیں یہ لوگوں کے منصوبہ کتنا اہم ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا 47 نیوز اور ان کی پوری ٹیم کا اللہ تعالیٰ کا لاکھلاک شکر ہے کہ 75 ائر کے بعد ہمارا جو جنوبی پنجاب والوں کا پر زور مطالبہ تھا خصوصا ڈیسٹرک مدفرگار کا اور یہ مدفرگار سے لے کر ترنڈا محمد پناہ تک یہ قاتل روڈ کے نام سے مشہور ہو چکی تھی آئے روز کئی حدثات ہو جاتے تھے اور بہت ساری قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے میں نے بھی بارہا ایس ڈیسٹرک کیئرمین لیٹر سی ایم صاحب کو لکھا تھا اور یہاں جب سی ایم صاحب آئے تھے ان سے اعلان بھی کروایا تھا لیکن شومی قسمت اس دور میں عملی جامعہ پہنایا نہ جا سکا اب بھی حمد اللہ بھئی عامر طلال خان صاحب جو ہمارے ایم اینے ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے پچھلے سال بھی انہوں نے پی ایم پاکستان جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس ایشو پہ بات کی انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اس بجٹ میں ایلوکیٹ بھی کر دیں گے فانڈز اور انشاءاللہ عزیز عملی جامعہ بھی پہنائیں گے اس منصوبے کو لیکن کیونکہ پچھلے سال کوئی قلت فانڈ کی وجہ سے نہ ہو سکا تو اس بار بحمد اللہ پھر انہوں نے اپنی تگودو اور جستجو کوشش جاری رکھی ابھی کچھ دیر پہلے میری ایم اینے صاحب سے بھی تفصیلی بات ہوئی ان سے میں نے پوچھا کہ اب کیونکہ میڈیا والے ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں اور بہت سارے دوست احباب خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے انہوں نے مجھے تفصیلا بتایا کہ بحمد اللہ یہ فانڈز انشاءاللہ اس سال ریلیز بھی ہو جائیں گے اور یہ جو روڈ ہے جسے قاتل روڈ کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے یہ بلکہ یہاں مظفرگرڈ سے نہیں میاں والی سے لے کر مظفرگرڈ سے ہوتی ہوئی ترنڈہ محمد پناہ تک انشاءاللہ دورویا سڑک پہنچے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی فائیئر ہو چکے ہیں تقریبا سیونٹی بلکہ تھریئر تو نہیں ہو سکا تھا بحمد اللہ اب ہونے جا رہا ہے اس کا کریڈٹ کوئی شک والی بات نہیں پی ٹی آئی حکومت کو جاتا ہے میں خصوصاً پی ایم صاحب جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں مزفرگرڈ عوام کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی گپانگ گروپ کی طرف سے بھی گپانگ گروپ نے بحمد اللہ ہمیشہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھا ہے اور اس کرونا کے باوجود بھی خدمت خلق کا سلسلہ بحمد اللہ جاری و ساری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اسی طرح ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وزیرعالہ عثمان بزدار صاحب پچھلے دنوں جب بھئی آمر طلال خان صاحب کی والدہ صاحبہ کی تازیت کے لیے وہ تشریف لائے تو ہیڈ پنجند کا بھی انہوں نے وزیٹ کیا اور بھئی آمر خان نے کیونکہ ہیڈ پنجند کی بندش کو سالہ سال ہو چکے ہیں ڈینجرس ڈیکلیئر ہوئی ہوئی ہے وہ اس پہ کوئی نہیں اس کا ہو رہا تھا ٹریفک کے عام دورفت کا سلسلہ انہوں نے عرض کی کہ یہ ہماری جو ہے ایس سون ایس پاسیبل کی بنیاد پہ فانڈز بھی ریلیز ہونے چاہیے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے اثر نو چھت ہو جانی چاہیے دوبارہ روڈ بڑھنی چاہیے تو سی ایم صاحب نے فوری طور پہ فانڈز بلاک الوکیشن سے ریلیز کیے اور بحمد اللہ وہ بھی جاری و ساری ہے میرے خیال میں ویڈین منت آر ٹو منت اور اسی طرح جو ہے میاں والی سے لے کر یہ ترنڈا محمد پناہ تک دورو یا سڑک یہ بھی انشاءاللہ تقبیر ہو جائے گی میں ملک آمیر کی طرف جاؤں گا تو آمیر صاحب میں یہ بتائیں کہ یہ جو منصوبہ ہے آپ کی نظار میں کتنا اہم ہے اور لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہو جی بلکل یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ہماری مزفرگڑ ترنڈا محمد پناہ جو روڈ ہے اس کو دو رویا کرنے کے لیے بجٹ پنجاب حکومت نے رکھتی ہے آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھی پچھتر سال سے یہ ہمارے زلے کا اور زلہ بہورپورو کا مطالبہ تھا کہ اس سڑک کو دو رویا کیا جائے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واحد قدیمی سڑک ہے کے ایل پی روڈز کو کہتے ہیں جو پورے پاکستان کو لنک کرتی تھی کہ پشاور سے لے کر کراچی تک لیکن بد قسمتی کے ساتھ جتنے حکمران آئے انہوں نے اس علاقے کو اس رسٹرے کو خاص کر نظر انداز کیا اور اس روڈ کو اس روڈ کو انہوں نے ڈیویلپ کرنے کے کبھی کوشش نہیں کی آج خدا کا شکر ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم پنجاب نے اس پہ بجر راکھ دیا ہے اور اس میں پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت خاص کر ہمارے نمائندگان آمیٹ رالگو پانک صاحب ایمینے اور سبتہین رضا بخاری ایم پی اے اور سید مغدوم رضا ایم پی اے جنہوں نے ہر جگہ پہ آواز اٹھائی اور ہماری پارٹی نے جب ہماری وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ان سے ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ بھی اس سڑک کو دورویا کیا جائے تو انہوں نے فوری طور پر کہا یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے وزیراعظم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ بھی ہمارے ساؤت پنجاب کے ساتھ بہت بہت زیادی ہوئی ہے کہ ہمارا فنڈ لاہور اور دوسرے شہروں میں لگتا رہا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارا فنڈ ہمیں مل رہا ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہمارے علاقے کا فنڈ ہمارے اس میں لگے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈیلی کے آٹھ دس لوگ مر جاتے تھے ایکسیڈنٹ میں اور انشاءاللہ یہ سڑک تکمیل سے یہ ایکسیڈنٹ ختم ہو جائیں گے اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کئی لوگ کئی قیمتی زندگییں ضائع ہوئی ہیں تو یہ ہمارے وزیراعظم کا اور ہماری حکومت کا یہ ویژن ہے کہ بھی جو لوگوں کو بنیادی سہورتیں ہیں ان تک بہاں پہنچائی جائیں اور یہ اس کے سمراد ہیں اور یہ وزیراعظم کا ویژن ہے اور اس پہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوا کہ یہ لاہور ہے یا یہ مزفرگڑ ہے میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری حکومت کے دور میں یہ کام شروع ہو جائے گا اور ہم بہت جلد تمام لوگ اس پہ سفر کریں گے اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور یہ ہمارا پچھتر سال پرانا درینہ مطالبہ آج پورا ہونے جا رہا ہے میں تمام اپنے دوستوں کو اپنے زلے کی عوام کو میں اپنے تحصیل علی پور تحصیل جدوئی کے عوام کو تحصیل مزفرگڑ کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کو یہ اتنا بڑا منصوبہ ہماری حکومت نے دیا ہے اور بہت جلد آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے علاوہ ہمارے وزیراعظم کا یہ ویزن ہے کہ ہم جو ہمارے ساؤت پنجاب کے فانڈ ہیں جیسے پہلے حکومتیں ہمارا فانڈ بڑے شہروں میں لگاتی تھی میٹرو پہ لگاتی تھی اور ان ٹرین پہ لگاتی تھی یا دسوں پہ اب نہیں لگے گا انہوں نے ہمارے وزیراعظم نے کہہ دیا ہے کہ بھی فانڈ برابری کی سطح پہ تقسیم ہوگا اور آپ دیکھیں گے ہمارا ملک اس وقت کووڈ کی زد میں ہے لیکن ہمارے خان نے ایک حکمت عملی کے ذریعے چیزوں کو بچا لیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ان کے سمرات ہمیں ملیں گے ہمیں اپنی حکومت پہ ہمارے وزیراعظم پہ اور اپنے نمائند پہ یہ پخر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی اور یہ سڑک ہماری مجبوری تھی میں قرار کی طرف جوں گا قرار خمجی یہ بتائیں یہ جو منصوبہ ہے دورہ روڑ کا اور اس سے کیا لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیں ابھی کووڈ نائنٹین کیونکہ حکومت کو جو سنبھلتے ہوئے وقت لگا حکومتی عراقین یہی کہتے کہ جب ہمیں حکومت ملی تو یہ معاشی جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں تھی تو حکومت نے جو بیس عرب ڈالر کا مالی خسارہ تھا مالی خسارہ اس کو کام کر کے تین عرب ڈالر تک لے ہے یہ حکومتی عراقین جو ہیں دعوے کر رہے ہیں تو بہت بڑا چیلنگ تھا اور آمیر گپانگ کو جو وہاں کے عوام نے منتخب کیا ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنگ جب یہ بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ اللی پر میں سیٹی ایریاز جو ہے وہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے ابھی تک گلیوں کی مرمت کرنی ہے تو آمیر تلال گپانگ تو پہلے تو سرخرو ہو گئے ہیں بہت بڑے منصوبے میں یہ عربو روپے کی لاغت کا منصوبہ اور میں دعا کہو کہ یہ اس پہ کام شروع ہو اور مکمل بھی ہو تاکہ اس کا فائدہ عوام ہو باقی ابھی بہت کچھ اللی پر میں اور سہود پنجاب میں کرنا باقی ہے جو کہ حکومت کے لیے اور منتخب عراقین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پرگرم کے آخر میں اپنے تمام پینلز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان میں پرگرمی شرکت کی اور اپنے نیت خیالات سے ہمیں آگا کیا ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سہود پنجاب ہے جنوبی پنجاب ہے اس میں بہت سے مسئلے مسئلہ ابھی بھی باقی ہیں جیسے پانی کا مسئلہ ہے روڈوں کا مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے اور گلیوں کے بھی ابھی بھی سیوریج کے نظام کو بہتری کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے اگر یہ ہمارے لیڈر جس طرح آج اپنی قوم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کی ہوئے وادے پورے کرنے کی طرف گامزان ہو گئے اگر اسی طرح کرتے رہے ان کو دور کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ